اسلام علیکم حبید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں میں پہلی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے اس آج کے بیان کو زیادہ سے زیادہ تحمل سے پیش کرنے کی کوشش کروں اور دوسری یہ بات کہ میں کوئی بھی بات اگر کروں گا یا ویسے بھی اگر کرتا ہوں تو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا فالور نہیں ہوں نہ میری جو بات ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کو پروموٹ کرتی ہے نہ ڈیموٹ کرتی ہے میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں اچھا یہاں پہ جو سب سے پہلی میں بات کروں گا وہ یہ مجھے کیوں نکالا یہ بسیکلی دو حصوں پر مشتمل ہے ایک دوہزار سترہ جب نواز شریف صاحب نے انعارہ لگایا تھا اور یہ دوہزار بائیس جب عمران خان صاحب انعارہ لگا رہے ہیں پاکستانیوں بڑی کلیر سی بات ہے دوہزار سترہ میں نواز شریف صاحب کی اوپر سپریم کورٹ کے اندر ایک جرم کا کیس ثابت ہو گیا تھا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤ گا اور ثابت ہونے کے بعد وہ صادق اور امین نہیں رہے اور اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو نکال دیا وزیراعظم نہیں رہے وہ دوہزار بائیس میں جو پارلیمنٹ کا وزیراعظم منتخب کرنے کا ایک آہینی طریقہ ہوتا ہے وہ آہینی طریقہ پراپرلی فالو ہوا ہے اور اس آہینی طریقے سے جو اپوزیشنز ہیں اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کو مجاتی ملی ہے عمران خان صاحب کو جو وزیراعظم بننے کے لیے ووٹس درکار تھے وہ ووٹ نہیں ملے اور اس وجہ سے وہ وزیراعظم نہیں رہے تو یہ دوسرا جو حصہ ہے مجھے کیوں نکالا یہ اس کے پیچھے ریزن ہے اب اس کے پیچھے پہلے بھی جو دوہزار سترہ کا پارٹ تھا اور آج کبھی جو پارٹ ہے سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کے پیچھے آپ پاکستانیوں کو اور ہم پاکستانیوں کو جتنا مرضی جا کے ادھر ادھر گماتے رہیں لیکن انڈ آف دی بات یہ ہے ریزلٹ یہ ہے کہ ادارے نے سپریم کورٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے اپنا کام کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے اور اس کے ریزلٹ میں جا کے اس کی نتیجے میں ان دونوں کو نکالا گیا اچھا یہاں پہ جو پاکستانیوں میں ایک دوسری بات کرنا چاہوں گا شاید توڑے صاحب یہاں پہ میرا لحظہ سخت بھی ہو جائے میں پہلے سی معذرات کروں گا کہ پاکستانیوں کے جو ہے وہ تین بٹن ہیں جس سے وہ فائر ہو جاتے ہیں ایک جا کے اسلام کا بٹن ہے ایک جا کے اسادی کا بٹن ہے اور ولامی کا بٹن ہے اور ایک جا کے انٹی ویسٹ اور انٹی امریکہ بٹن ہے جتنی بھی ہمارے سیاسی رہنما ہے ان کو ان دینوں بٹنز کا پتا ہوتا ہے اور جب کبھی بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو بس جا کے ان میں سے کوئی بھی ایک بٹن پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ہمارا جو سادہ پاکستانی ہے وہ فائر ہو جاتا ہے اور فائر ہونے کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اپنے حقوق کیا ہے اور اس نے اپنے حقوق کے لئے کیسے فائٹ کرنی ہے بس وہ جا کے فائر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے وہ نقصان پر نقصان کر رہا ہوتا ہے اپنا بھی اور اپنے قوم کا بھی لیڈر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا عمران خان صاحب کو جب تک وہ پیچھے بیس بائیس پچیس سال کی اس کی جہد تھی وہ چونکہ نئے تھے اس کام میں اس کو ان بٹنز کا نہیں بتاتا میں خود ایک کے پی کے سے ہونے کے ناتے میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ جب تک ان کی کے پی کے میں اپنی ایک صوبائی حکومت تھی نوازریف صاحب کے دور کے دوران بہت ہی ان کی بہترین سسٹم انہوں نے چینج کیا تھا بہت ہی ایک غریب طبقے کا جو بیسکلی خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ایک انتہائی غریب تک اس نے ایک حق پہنچا دیا تھا کیونکہ ان کو بٹنز کا نہیں بتاتا جیسی وہ وزیراعظم بنے اور وزیراعظم ہاؤس میں آئے تو اس کے بعد ان کے پاس جو پرانے گروہ تھے ان نے جا کے ان کو بتایا ہوگا سمجھایا ہوگا کہ نوازریف یہ عمران خان صاحب آپ کو کیا مصیبت ہے آپ اس بائیس پچیس سال سے لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ سمپل تین بٹن ہوتے ہیں پاکستانیوں کے ان میں سے کوئی بھی پریس کرو تو بس اللہ اللہ خیر صرف بس باقی پر تماشا دیکھو مزید کی بات یہ ہے کہ ان بٹنز کا ان کو باقید ہے ٹیسٹ کروائے گیا اور جب ٹیسٹ کروائے گیا تو ٹیسٹ سارے کے سارے سکسیسفل نکلے کامیاب تجربے ہوئے ہیں تینوں مطلب بٹنز دبائے گئے اور تینوں بھی کامیاب تجربے اور تینوں کی بہترین نتائج سامنے ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی پتا چل گیا کہ یہ تو مزید کی بات ہے یہ تو میں نے شاید اس کو اپنی اوپر غصہ بھی آیا ہوگا کہ مجھے اس چیز کا پہلے کیوں نہیں پتا تھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور اس کے بعد جا کے اس دی بھی ٹانگیں جو ہے وہ ٹیبل پر رکھتی اور اس کے بعد جا کے بس تماشا دیکھتا رہا ملک کا اور اس کے بعد جو ملک کا ساڑے تین پونے چار سال اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اس کے پیچھے ساری بات یہی تھی اور سارا ریزن یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو پاکستانیوں کا جو کمزور ایک لنک ہے اور کمزور جو حصہ ہے وہ پتا چل گیا کمزور ہی پتا چل گیا پاکستانیوں کی میرے پاکستانیوں میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ خدارہ لیڈر کو فالو کریں میں یہ نہیں کہہ دا کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو فالو کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اس کو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ازادی آپ نے اپنی جو سالمیت ہے آپ نے اپنی عزت اس بندے کے ہاتھ میں رکھ دی ہے تو جب اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے نہیں آتا تو بجائیے کہ اس کے بٹن پریس کرنے سے آپ مزید جا کے دوسروں کے ساتھ لڑائی کریں اپنے رہنما کے کیوں نہیں پکڑتے یہ ملک آپ کا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اسی رہنما کو پکڑنا ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا کیا بھی بھائی حساب دو نا ہمیں آپ نے جو حکومت کی اس کا آپ نے کیا کیا ہے مطلب بہانے تو مت بناؤنا کہ یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا میں نے ہزاروں عرب روپے جو ملک ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ڈال دیئے تھے کہ آپ میرے ملک کے لئے کچھ کرو میں نے ملک کے سالمیت آپ کے ہاتھ میں ڈال دی تھی میں نے ملک کے عزت آپ کے ہاتھ میں ڈال دی تھی آپ نے کیا کیا ملک کے لئے اپنے ہی رہنما سے پوچھیں تو تب جا کے تاکہ ان کو یہ ڈراما تو نہ کرنا پڑے یہ کلیرلی آپ کے جذبات کے ساتھ ہمارے جذبات کے ساتھ کیل رہے ہوتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو تینوں بٹن ہیں یہ ہر رہنما کو پتہ ہے ہر رہنما جو پارٹی ہے وہ کسی بھی بٹن کو پریس کر لیتی ہے سارے جو رہنما ہوتے ہیں وہ اسی طرح اپنے اپنے کمروں میں ائر کنڈیشن لگا کے تو اس کے بعد ٹیبل پہ پاؤں رکھے تو تماشا دیکھتے ہیں اور یہ جو پاکستانی میں زائل ہیں یہ اوپر جا کے ہوا میں کوئی ایک کو تباہ کر رہے ہیں کوئی دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں کومے جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ زندہ کومے وہ زندہ کومے اس طرح پرفارم نہیں کرتی زندہ کومے اس طرح بیہیو کرتی ہیں زندہ کومے خود دیکھتی ہیں کہ بھئی کس رہنما کو میں نے چوز کرنا اور کون سا رہنما کس طریقے سے کام کرنا اور اگر کسے نے کام نہیں کر کے دیا تو میں نے کس طرح جا کے تو بے وکوف نہیں بننا اس کی مرش مثالے والی باتوں سے اور اس طرح جذباتی باتوں سے بلکہ میں نے اس کا حساب لینا ہے اور آخر میں یہ جو ازادی اور غلامی کے جو بڑی باتیں آج کل چل رہی ہوتی ہیں تو میں لاسٹ اس پہ کمنٹ کروں گا کہ پیچھے بھی جو ہے یہ ازادی اور غلامی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ازادی کی یہ قدر ہے تو ازادی کی وہ چیز ہے تو ازادی کے نام پہ وہ کہتے ہیں شیر آیا شیر آیا کہ غلام بن جاؤ گیا اور اس چکر میں جا کے تو قوم کو وہ شیر آیا شیر آیا اور یہ کہانی میں جا کے انہیں پسایا ہوا ہے پاکستانی کرزدار ہیں پاکستانی غریب ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی اپنی ازادی کی قدر کرنا جانتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اس میں اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا شرک ہے تو آپ میں سے کافی ساری رہنما کوئی امریکہ میں رہتا ہے کوئی ویسٹ میں رہتا ہے کوئی رہ چکا ہے کسی کی وہاں بھی بڑی اچھی سلام دعا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بار جا کے آپ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ بھئی پاکستانیوں نے اپنی ازادی کی قدر کرنا چھوڑ دیا یا پاکستانی اپنی ازادی کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ جا کے ان کو غلام بناو یقین کریں اللہ کرے وہ دن آئے تاکہ آپ کا بھی شک کلیر ہو اور ان کا بھی شک کلیر ہو جن کو شاید ابھی تک ڈاؤٹ ہے ہماری قابلیت میں اور ہم کس طرح ازادی کے لئے لڑ سکتے ہیں اور جان دے سکتے ہیں اس بات کی اوپر پاکستان زندہ بات میں ہوں شوکت مرد اور میں دیری کی ملکت افراداد پاکستان کا بانی چیئر میں